الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کی حکایات دعا اتار یا رب کریم جو کوئی سکسٹین صفحات کا رسالہ سابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کی حکایات پڑ یا سن لے اسے اولیاء اکرام کا باعدب بنا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریر کی فضیلت اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد فرما بردار مرید سلسلہ عالیہ چشتیا کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فرض اور نفل نمازوں پر استقامت اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی اور انہیں لنگر خانے کی ذمہ داری عطا فرما دی چونکہ پیرو مرشد نے لنگر کی تقسیم کا حکم فرمایا تھا اس میں سے کھانے کا واضح طور پر نہیں فرمایا تھا لہذا یہ سعادت مند مرید حکم مرشد پر عمل کرتے ہوئے لنگر خانے سے کھانا تقسیم فرماتا لیکن خود ایک لقمہ بھی نہ کھاتا پورا دن روزے سے رہتا اور جنگلی درخت کے پتوں پھلوں اور پھولوں سے افطار کر لیا کرتا ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن اس مجاہدے کی وجہ سے جسم نہائیت کمزور ہو گیا جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ کھانا تقسیم کر کے خود بھی کچھ کھاتے ہیں یا نہیں سعادت مند مرید نے نگاہیں جھکا کر نہائیت عدب سے بارگاہ مرشد میں عرض کیا علی جا آپ نے کھلانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا مجھ میں اتنی جرت کہا کہ مرشد کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی کھا سکوں یہ جواب سن کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کے سبر سے بہت خوش ہوئے اور سینے سے لگا کر سابر کا لقب عطا فرمایا پیارے پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے سابر کا لقب پانے والے کامل مرید بانی سلسلہ چشتیا سابریا حضرت سید علیہ الدین علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ تحجد کے وقت ولادت آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برت نائنٹین انیس ربی الاول پانسو بانوے فائیو نائنٹی ٹو ہجری مطابق نائنٹین فروری الیون نائنٹی سکس ایسیوی کو با وقت تحجد بروز جمعیرات حرات افغانستان میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ حسنی سید ہیں اور حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور فرمایا یہ بچہ قطب عالم ہوگا خواب میں خوشخبری منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برد سے قبل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خواب میں علی نام رکھنے کا حکم فرمایا پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر احمد نام رکھنے کا حکم فرمایا یوں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام علی احمد رکھا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برد کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے ابو جان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا یہ بچہ علیہ الدین کہلائے گا آپ رحمت اللہ علیہ کے مامو حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سابر کا لقب عطا فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو علیہ الدین علی احمد سابر کے نام سے شہرت حاصل ہے اللہ پاک کا نام سکھائیے اے آشقانِ اولیاء کرام دودھ پیتے بچے کے سامنے وقتا فوقتا اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے کہ جب زبان کھلے تو زبان سے پہلا نام اللہ ہی نکلے میرے آقا علیہ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کو زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیے صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ اتار قادری رضوی دامد برکات ام العلیہ نے اپنی نواسی کے لیے سب گھر والوں کو فرمایا ہوا تھا کہ ان کے سامنے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ان کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلے اور جب وہ نواسی آپ دامد برکات ام العلیہ کی بارگاہ میں لائی جاتی تو آپ خود بھی ان کے سامنے ذکر اللہ کرتے چنانچہ جب انہوں نے بولا شروع کیا تو پہلا لفظ اللہ ہی بولا یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو آبِ زمزم سے کر کے حرم میں وضو باعدب شوق سے بیٹھ کے قبل روح مل کے ہم سب کہیں یک زباہ ہو بہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد تحجد کی پابندی حضرت سیدنا علیہ الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے چھ سال کی عمر سے باقاعدہ ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز ادعا کرنی شروع فرما دی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ساتوہ سال شروع ہونے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے پابندی کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھنی شروع فرما دی اللہ پاک کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے بلکہ نماز تحجد کے بعد اکثر آپ رحمت اللہ علیہ کے کمرے سے ذکر اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی چھوٹی عمر میں ہی روزہ رکھنے کا معمول آپ رحمت اللہ علیہ کا چھوٹی عمر سے ہی روزہ رکھنے کا معمول تھا اور مسلسل روزہ رکھنے کی یہ عادت آپ رحمت اللہ علیہ کی آخری عمر تک جاری رہی صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد ساپ نہیں کٹے گا آپ رحمت اللہ علیہ کے ابو جان ایک دن آنکھیں بند کیے مراقبے میں مشغول تھے کہ اچانک مرے ہوئے ساپ کا ایک ٹکڑا آپ رحمت اللہ علیہ پر اور دوسرا ٹکڑا زمین پر آگرہ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سابر پیا رحمت اللہ علیہ کی امی جان کو اس مردہ ساپ کی جانب متوجہ کیا وہ ساپ کے دو ٹکڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فرمایا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں حضرت سیدنا سابر پیا رحمت اللہ علیہ نے امی جان کی تشویش دور کرتے ہوئے فرمایا میں نے ساپوں کے بادشاہ کو مار دیا ہے اور ساپوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نہیں کاٹیں گے تین سال میں علوم ظاہری کی تکمیل آپ رحمت اللہ علیہ کے ابو جان کا انتقال ہو گیا تو امی جان نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی خدادات صلاحیت کی وجہ سے صرف تین سال کے مختصر عرصے میں کئی ظاہری علوم حاصل کر لیے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں علیہ الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ نے تین سال میں عربی و فارسی کی کتب فقہ حدیث تفسیر منطق و معنی وغیرہ علوم کی تکمیل کی یہ سب علوم اتنی جلدی حاصل کر لیے کہ کوئی دوسرا بچہ پندرہ سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا دادا کی وفات کی پیشگی خبر دے دی بچپن میں ایک دن حضرت سابر پیا کل یری رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے عرض کی آج سے تین سال بعد میرے دادا جان فوت ہو جائیں گے یہ سن کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا آپ کے دادا تو بغداد شریف میں ہیں اور آپ یہاں پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ تین سال بعد ایسا ہوگا عرض کی ابھی میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو ابو جان کی صورت سامنے آگئے اور آپ نے سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں میری طرف اٹھائیں اور یہ دادا جان کے انتقال کا اشارہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کی فراست یعنی سمجھداری دیکھ کر آپ کو سینے سے لگا لیا ہر ولی کا واسطہ اتار پر کیجئے رحمت اے نانہ حسین صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد خلافت کی عظیم الشان محفل رمضان مبارک میں بعد نماز تحجد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک ایسے مقام پر انوار میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ موجود ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور ہے ایک عالی شان دربار سجا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں نیز سلسلہ چشتیا کے تمام بزرگ بھی حسب مراتب اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا مخدوم علی احمد صابر کو مصطفیٰ جان رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم مرشد پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی پشت پر سیدھے کندھے کی جانب چوما اور فرمایا حضرت ولی اللہ یعنی یہ اللہ پاک کا ولی ہے اس کے بعد وہاں موجود تمام بذرگوں اور فرشتوں نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اسی مقام کو چوما اور کہا حضرت ولی اللہ پھر ہر طرف سے مبارک بات کا سلسلہ شروع ہو گیا ان مبارک بات کی آوازوں سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اگلے دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ایک عالی شان محفل کروائی جس میں حضرت شیخ ابو الحسن شازلی حضرت شیخ حمید الدین ناگوری حضرت شیخ بہو الدین زکریہ ملتانی حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہم سمیت بڑے بڑے علماء و اولیاء کرام شریک ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سب کے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا جسے سنتے ہی وہاں موجود تمام مذرگوں نے ایک ایک کر کے حضرت سیدنا سابر پیا رحمت اللہ علیہ کی مہر ولایت یعنی اس ٹیم کو چوما اور حادہ ولی اللہ کہہ کر مبارک بات دی اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشتیا کی امامت و خلافت عطا فرما کر اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی بابر کا ٹوپی پہلائی اور سبز سبز عمامے سے آپ رحمت اللہ علیہ کی دستار بندی فرمائی پھر کلیر شہر کی ولایت و خلافت کی سند سب حاضرین محفل کو سنا کر عطا فرمائی نماز سے محبت آپ رحمت اللہ علیہ کو نماز سے بے حد محبت تھی اور اس محبت کی وجہ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی نماز بھی کیا اچھی چیز ہے کہ حضوری کی برکت سے دربار یعنی دربار الہی میں لے آئی ہے یعنی نماز اللہ پاکی بارگاہ میں حاضری کا سبب بننے کی وجہ سے بہترین عبادت ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس کرتہ تہبند اور امام شریف تھا با امامہ رہنا اقل مندی کی علامت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو امام شریف سر کی زینت پابندی سنت کی پہچان مومن کی آن بان اور علماء فقہہ و بزرگان دین رحمہم اللہ کی شان ہے اسے چھوڑنا سبب خسران یعنی نقصان ہے جنتی صحابی حضرت سیدنا واصلہ بن اسقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن میں سر ڈھاپنا اقل مندی ہے حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقل مند آدمی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ ننگے سر رہنا اچھی عادت نہیں کیونکہ اس میں ترکِ عدب اور مروت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں بھی چاہیے نہ صرف نماز کے وقت اپنے رب کے حضور سر ڈھاپ کر حاضر ہوں بلکہ ہر وقت ہی امامہ شریف سجائے رکھیں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا حضرت علامہ عبدالروف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا کیونکہ ظاہری وضاقتہ کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ اور باوقار بنا دیتا ہے نیز غصے جذواتی پن اور خصیص حرکہ سے بچاتا ہے ان کا دیوانہ امامہ اور ظلف و ریش میں واہ دیکھو تو سہی لگتا ہے کتنا شاندار صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد معمولات مبارکہ آپ رحمت اللہ علیہ دن رات اللہ پاک کی یاد میں گزارتے لوگوں کی صحبت سے بچتے اکثر خاموش رہا کرتے آپ رحمت اللہ علیہ کی خاموشی میں بھی ایک کشش تھی اور جب کبھی آپ رحمت اللہ علیہ کچھ ارشاد فرماتے تو فقط ایک جملے میں کئی سوالات کے جوابات عطا فرما دیتے آپ رحمت اللہ علیہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے اگر کوئی اس کا ذکر کرتا تو اسے نہائیت خوبصورتی سے ٹال دیتے آپ رحمت اللہ علیہ تارک الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے بزرگ تھے لیکن لوگوں کی اصلاح کو ضرور فرما دے ان خوبیوں کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ دنیا کی رونک تھے غوث و خاجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد محبوب الہی اور حضرت سابر پاک محبوب الہی حضرت سید محمد نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ حضرت سابر پیار رحمت اللہ علیہ کا بے حد احترام فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے جب کوئی شخص حضرت سابر پیار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تو اسے بہت زیادہ احترام کرنے کی تاقید فرماتے نیز ارشاد فرماتے کوئی بات خلاف مزاج نہ ہو دونوں بذب ایک دوسرے سے بے حد محبت فرماتے تھے مرشد کامل اور مرید کامل جب حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ فیض حاصل کرنے کے لیے کلیر شریف حاضر ہوئے تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے تنہا عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے لہذا شمس الدین رحمت اللہ علیہ بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنے لگے جب حضرت سیدنا سابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں کلام اس جانب متوجہ ہوئے اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اسی طرف چل پڑے جب حضرت سیدنا شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے تلاوت ختم کر کے سر اٹھایا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو وہاں موجود پا کر گھبرا گئے لیکن آپ نے نہائیت نرمی سے فرمایا شمس گھبراتے کیوں ہوں ہم تم سے بہت خوش ہیں پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں داخل فرما کر اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ ایک لمبے عرصے تک مرشد کی خدمت میں رہے وضو کراتے اور کھانے کا انتظام بھی فرماتے یوں آپ صلی اللہ علیہ محمد شمس الدین میرا دوست ہے حضرت سیدنا سابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے والی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہو جایا کرتی تھی اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب سیف لسان بھی ہے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کو پانی لانے کے لئے بھیجا جس میں کچھ دیر ہو گئی جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت سیدنا سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہو گئے ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی دیر شمس الدین کیا دکھائی نہیں دیتا جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پینے کے لئے بیٹھے تو حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کے مو سے درد بھری آہ نکلی پھر فوراں عرض کی حضور میں تو نابی نہ ہو گیا یہ دیکھ کر حضرت سیدنا سابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ سجدہ کرتے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا اللہ شمس تو تیرے اس گناہ گار بندے کا دوست اور واحد ساتھی ہے تو اس کے حال پر رحم فرما جیسے ہی دعا ختم ہوئی حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کی نظر واپس آ چکی تھی نظر سابر کا انتخاب آپ رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے بے حد محبت فرماتے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شمس تو میرا بیٹا ہے میں نے خدا جاری ہو اور قیامت تک رہے آخری عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے خلافت نامہ لکھ کر حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کو خلافت عطا فرما کر پانی پت کا صاحب ولایت مقرر فرمایا اور اسم عظم جو بذرگوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا اس کی تلقین فرمائی اور یہ وسیعت فرمائی تین دن سے زیادہ یہاں نہ رہنا اللہ پاک نے تمہیں پانی پت کی ولایت عطا فرمائی ہے وہاں جا کر رہنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا میں ہر جگہ تمہارا معاون رہوں گا حضرت شیخ شمس الدین رحمت اللہ علی نے بارگاہ مرشد میں ارز کی حضور میرا ارادہ یہ تھا کہ باقی عمر آپ کے آستانہ آلیہ کی جاروب کشی یعنی جھاڑو لگاتا خدمت کرتا اب آپ کا حکم ہے کہ پانی پت جاؤ لیکن وہاں شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی رحمت آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا فکر مت کرو تمہارے وہاں پہنچتے ہی وہ وہاں سے چلے جائیں گے انتقال شریف آپ رحمت اللہ علی نے ایک دن شمس الدین ترک رحمت اللہ علی سے فرمایا جب آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ میرا انتقال سے کرامت ظاہر ہوئی فوراں کلیر شریف حاضر ہوئے حضور سابر پیا کلیری رحمت اللہ علی کا انتقال شریف ترٹین تیرہ ربی الاول سکس نائنٹی چھے سو نوے ہجری مطابق ففٹین مارچ ٹوائل نائنٹی ون ایسوی کو ہوا اور حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علی کا مزار شریف کلیر شریف زلا سہارن پور یوپی ہند میں نہر گن کے کنارے ہے مزار کی بے حرمتی کی فوراں سزا حضور سابر پیا کلیری رحمت اللہ علی کے مزار شریف کے پاس سے ایک کافر گزر رہا تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ مزار شریف پر کوئی نہیں تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اسے مزار مبارک شہید کر کے اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی سوجی لہذا اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے ایک تیشہ یعنی اوزار لیا اور کچھ کرنے لگا تو اس کی توجہ مزار شریف کے روشن دان کی طرف گئی تو تجسس سے اس نے روشن دان سے جھاک کر اندر دیکھنا چاہا مگر اس کا سر پھنس گیا اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا رات کو مزار کے خدمت گاروں کے خواب میں حضرت سیدنا سابر پیا کلیری رحمت اللہ علی تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک شخص گستاخی کے ارادے سے ہمارے مزار پر آیا تھا اسے سزا تو مل گئی ہے اب وہ مزار کے روشن دان سے لٹکا ہوا ہے اسے آ کر نکال دیا جائے دوسری صبح وہ خدمت گار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزار پر حاضر ہوئے اس کافر کو کھیج کر باہر نکالا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیو اولیاء اکرام رحمہ ہم اللہ سے بغض عداوت رکھنے اور ان کی گستاخی کرنے میں کوئی خیر نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی بربادی ہے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اولیاء اللہ رحمہ ہم اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کئی درجات رکھتے ہیں اور اپنے مزارات پر آنے والوں کو اپنے کمالات کے لحاظ سے نفع پہنچاتے ہیں جو ہو اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد حضرت سابر پیا کلیری رحمت اللہ علی سلام امیر اہل سنت کے نام ماہ رضا سفر مظفر 1441 ہجری مطابق اکتوبر 2019 کو عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کے رکن حاجی وقار المدینہ التاری مدد ذلہ العالی کو ایک کرنل صاحب نے ایک سوتی پیغام وائس میسج بھیجا جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ میں نے خواب میں حضور سابر پیا کلیری رحمت اللہ علی کی زیارت کی آپ رحمت اللہ علی نے مجھے دو مرتبہ ارشاد فرمایا علیاس قادری کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بھی ارشاد فرمایا میرے ساتھ بہت سارے بزرگ ہیں وہ سب بھی امیر اہل سنت کو سلام کہہ رہے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو تندرستی مبارک ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اچھے خوابوں کی بڑی اہمیت ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علی و کے سوا کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے تو صحابہ علی مردوان نے ارز کیا کہ مبشرات کیا ہیں تو ارشاد فرمایا اچھے اچھے خواب خود مسلمان اس کو اپنے لئے دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لئے دیکھے تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خاجہ ہوں نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ مکانات کے بارے میں اہم ہدایات دو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نمبر ون جب قضاء حاجت کے لئے جاؤ تو قبلے کو نہ مو کرو اور نہ پیٹ نمبر ٹو جو کوئی قضاء حاجت کے وقت قبلے کو مو اور پیٹ نہ کرے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اگر مکان کا نقشہ بنواتے وقت آرکیٹیکٹ اور بلڈرز وغیرہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ زیل کی چند باتوں پر عمل کریں تو بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں نمبر ون واشروم بنانے میں و سی کی ترکیب اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت مو یا پیت قبلے سے 45 ڈگری کے باہر رہے اور آسانی اس میں ہے کہ رخ قبلے سے 90 ڈگری پر ہو یعنی نماز کے بعد دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرف مو کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب و سی کا رخ رکھ رکھ یہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب دور مختار میں ہے قضاء حاجت اور پشاب کرتے وقت قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا ناجائز و گناہ ہے نمبر ٹو فوارہ یعنی شاور لگانے میں بھی یہی احتیاط رکھی جائے تاکہ برہنہ نہنے والا قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنے سے بچا رہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وحالت براہنگی یعنی ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کو مو یا پیٹ کرنا مکروح وخلاف عدب ہے نمبر تری بیڈروم میں پلنگ کی ترکیب اس طرح رکھی جائے کہ سونے میں پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو کم از کم فورٹی فائیب ڈگری کے باہر رہے فتاوہ شامی میں جان بوجھ کر قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروح تنظیح ہی ہے نمبر فور بالفرض اگر و سی یا شاور یا چارپائی پلنگ وغیرہ کا رخ غلط ہو کہ برہنہ ہونے کی حالت میں مو یا پیٹ قبلہ روح ہوتے ہوں یا سوتے ہوئے پاؤں تو استنجا کرنے والے یا نہانے والے یا سونے والے کو بہر صورت اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ برہنہ ہو کر قبلے کی طرف مو یا پیٹ نہ کرے یوں ہی پاؤں نہ پھیلائے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد حضور نبی کریم روف رحیم صل اللہ علی و علی و سلم کا فرمان ہے اللہ پاک کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو اللہ کی یاد آجائے اور اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چگن خوری کرتے دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں